اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہما یا علیو یا عظیمو یا حلیمو یا علیمو انتا ربی و علم کا حسبی فانیم رب ربی وانیم الحسب حسبی تنصر منتشاو وانتا العزیز الرحیم اسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ اسلام علیکہ یا سیدی یا امام الانبیاء والمرسلین وعلا آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا راہ تلاشگین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسیدی یا و روحانیت کی طرف سے صداقت قادری آپ کی حتمت میں حاضر ہے ناظرین دشمن کی زبان بندی کا بہت ہی حاصل عمل لے کر اسلام علیکم و رحمت البرکاتہ جی ہاں ناظرین دشمن ہو دوست ہو لیکن آپ کی بدگوئی کرتا ہو آپ کی عیبت کر کے پریشان کرتا ہو آپ کے حلاف غلط باتیں کرتا ہو زبان بندی کا بہت ہی حاصل عمل ہے اور منٹو میں اثر کرنے والا ہے عمل ناظرین ہم آپ کو بتاتے ہیں اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح جیسا ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری آور روحانیت سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بہت آنے ملتی رہیں اور اس کلپ کو بھی انڈ تک ضرور دیکھئے گا تاکہ زبان بندی کا جو حاصل عمل ہم آپ کی حدود میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں سمجھ پائیں اور جو آپ کا بدزبان ہے آپ کی بدگوئی کرتا ہے آپ اس کی زبان بند کر پائیں منٹو میں ناظرین اگر کسی شخص کا کوئی دشمن ہے یا کوئی محالف ہے جس کی بدزبانی بدگوئی یا چگل ہوری سے آپ کو ذہنی یا کسی قسم کی تکلیف پہنچتی ہے اس کی بدگوئی کی وجہ سے آپ کا معاشرے میں نام حراب ہو رہا ہے ریسپیکٹ حراب ہو رہی ہے وہ آپ کے بارے میں غلط باتیں کر کے لوگوں کو بتا رہا ہے اور لوگ آپ سے متنفر ہو رہے ہیں ایسی حالت میں یہ بہت حاصل عمل ہے ناظرین ایسا ہمارے دوست بھی کرتے ہیں صرف دشمنوں میں یہ بات نہیں پائی جاتی آج کال تو یہ معمول مان چکا ہے ناظرین یہ آیت مبارکہ ہم آپ کی حدمت میں پیش کریں گے آپ اس سے آیت مبارکہ کو پڑھ کے اس کی زبان بند کر سکے گے ناظرین عمل بہت حاصل ہے تین مرتبہ ہی آپ یہ آیت مبارکہ پڑھیں گے جب آپ اس پر پھونکیں گے پڑھ کے پھونک مانیں گے تو محالف مرعوب ہو جائے گا اور وہ آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں کر سکے گا اس کا کوئی بس نہیں چال سکے گا ایسا عمل ناظرین اس عمل کو آپ اپنے سسرال میں اپنے بہن بائیوں میں کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بدگو ہے آپ کی ساس ہے نانند ہے آپ کا شہر ہے یا بیوی ہے یا کوئی بھی ایسا افراد ہے کوئی بھی ایسے شخص ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں تو ناظرین یہ عمل کیجئے عمل آپ کو ناظرین سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ اس عمل کو دیکھ لیجئے اور سن بھی لیجئے ہم آپ کو پاڑ کر بھی یہ عمل سنا دیتے ہیں سم مکم عمی فهم لا يرجعون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعیهم وعلی بصارهم غشاب کافا یا عین صاد لا یتکلمون حمیم عین سین قاف لا یعقدون سم مکم عمی فهم لا یرجعون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعیهم وعلی بصارهم غشاب کافا یا عین صاد لا یتکلمون حمیم عین سین قاف لا یعقدون سم مکم عمی فهم لا یرجعون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعیهم وعلی بصارهم غشاب کافا یا عین صاد لا یتکلمون حمیم عین سین قاف لا یعقدون عمل ناظرین آپ نے سن لیا ہے تین مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑنا ہے اور اپنے مخالف کے روبرو ہو کر دم کر دینا جب آپ تین مرتبہ یہ عمل پڑیں گے شار سا عمل ہے ناظرین مختصر سا ہے مختصر سا ہے صرف تین مرتبہ آپ پڑیں گے اپنے مخالف کے اب جو بدگوئی کرتا ہے اس کے روبرو ہو کر کڑے ہوں اور اس پہ دم کر دیں اور پھر تماشا دیکھیں کیسا بھی مخالف ہوگا مرعوب ہو جائے گا یہ عمل کسی کے لیے بھی آپ کے حق میں زبان کی بندی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے عمل کے بعد یعنی جب آپ پھونک مالنے تو وہ شخص آپ کی ہر بات ماننے پر مجبور ہو جائے گا اس عمل کے ذریعے آپ کسی بھی انسان کی زبان باندھ کر سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ زمان باندھ کرنے کا آپ کو فان مل گیا ہے تو آپ کسی کی بھی باندھ کریں یہ آپ نے یاد رہنا ہے کہ شرن وہ بندہ آپ کا بدگوئ ہو تو اگر وہ کرتا ہے تو پھر آپ نے ایسا کرنا ہے اگر ویسے ہی اس کو کسی وجہ سے پریشان تانگ کرنا ہے اپنے اپنی طرف سے کھینچنا ہے تو ایسا کوئی نہیں اگر واقعی وہ آپ کا محالف ہے آپ کو پریشان کرتا ہے آپ کی بدگوئی کرتا ہے آپ کے حلاف زبان استعمال کرتا ہے حقیقتا تو پھر آپ کو اس عمل کی اجازت ہے ہماری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے ایسی صورت میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن اگر ایسی بات بالکل بھی نہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ محتصر سا عمل ہے ایک منٹ میں میں اسے تین مرتبہ پارڑوں گا یا پارڑوں گی اور بھونک مارڈوں گی شہر پہ یا ساس پہ یا فلان فلان کسی پہ بھی تو ایسا بالکل نہیں ہے اگر معاملات ایسے ہیں گھر میں لڑائی جگڑا چاہ رہا ہے باہر چاہ رہا ہے اور اس بدگوئ کی وجہ سے ایسے معاملات ہیں تو ہم دکی انسانیت کے لئے ہی ایسے عمل بتاتے ہیں ہمارا کام ہی یہی ہے تو ہم اس کے لئے آپ کو یہ عمل بتا رہے ہیں آپ کو اس عمل کی اجازت ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن اختیاتی تدابیر جو ہم نے آپ کو بتائی ہیں وہ آپ نے اپنا نہیں ہے وہ یہی ہیں اختیاتی تدابیر کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ واقعاً وہ بندہ آپ کا دشمن ہے آپ کے بارے میں ایسا کرتا ہے اگر آپ ایسے ہی کر دیں تو پھر اس کی آپ کو اجازت بالکل بھی نہیں ہے ویسے آپ کو اس کی اجازت ہے اگر صحیح مسئلہ ہے تو آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین اپنے جسمانی اور روحانی مسائل کے حال کے لئے آپ ہم سے رابطہ فرما سکتے ہیں کسی بھی وقت رابطہ فرما سکتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ناظرین آپ کے مسئلے کو دیکھتے ہوئے آپ کے مسئلے کے مطابق اس کا حال نکال کے آپ کو بتا سکیں ناظرین ہمیں کافی دوست احباب کے میسیجز آتے ہیں ہمیں دوست احباب کہتے ہیں کہ جناب اس عمل کی اجازت دے دیجئے دیکھیں اب عمل کو ہم نے چھے ماہ پہلے سال پہلے اپلوڈ کیا تھا آپ پتہ نہیں اس عمل میں ہم نے اجازت عام کی ہے یا نہیں کی تو پلیس تھوڑا سا سن لیا کریں اگر تو ہم نے اس میں اجازت دی ہے کہ جی اجازت عام ہے تو پھر تو آپ وہ کار سکتے ہیں اگر اس میں یہ شرط ہے کہ اجازت کے لئے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا تو وہ پھر ضروری ہے آپ رابطہ کریں وارس ایپ نمبر پہ کمنٹس میں یہ بات نہ کہا کریں کیونکہ دو چار دن پانچ دن کا یا داس دن کا عمل ہو تو یاد ہوتا ہے کہ اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی آپ پرانے کلپس کی آپ اجازت مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ تو ہم جناب کیسے آپ کو دیں پھر آپ گلے کرتے ہیں جو آپ نہیں دیتے پرانے عمال کی ویسے بھی مجھے کچھ یاد نہیں ہوتی کیونکہ اپنے اور بھی کام ہیں تو اس لئے آپ بھی تھوڑا سا سوچا کریں ایسے عمال جب آپ نے کر دیں ہوں تو آپ جو پرانے ہم نے اپلوڈ کی یہ ہے ان کی اجازت کے لئے آپ پریس وارس ایپ کار لیا گرے ہیں پیکج آپ کو ہوتا ہے کون سا آپ کے پیسے لگنے ہیں اس کے لئے ناظرین چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ کافی دو سب آپ کا میسج جاتے ہیں جناب آپ کی عمال بڑے اچھی ہوتے ہیں آپ عمال بہت اچھے بھیتے ہیں میں آپ کا سبسکرائب پر تو نہیں ہوں لیکن میں آپ کا ایک ایک کلپ سنتا ہوں پائی جن آپ چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ سارے کلپ سنتے ہیں تو کار لیجئے اس سے آپ کو عمال ہم بتاتے ہیں آپ کو بینفٹ ہے آپ کی حدمت کے لئے ہم سب کچھ کار رہے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں گے تو کون سا بری بات ہم لوگ بتاتے ہیں اچھی باتیں بتاتے ہیں پلیس اسے سبسکرائب کر لیجئے آپ تو امید ہے ناظرین آپ کو باتیں سمجھا گی ہوں گی اب اجازت چاہتا ہوں دعاوں میں یاد رکھیں کہ صداقت کو صداقت قادری کی ٹیم کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ